اوز باللہ من الشیطان الرجیم خالق کائنات ہے اور کروڑہ درود پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکتس پر جو وجہ تخلیق کائنات ہے ناظرین آج چار رمضان المبارک ہے میں ہوں آپ کا میزبان عویز خالق پروگرام حیال الفلا میں آپ کو کشامدید کہتا ہوں ناظرین میرے ساتھ پہلے عشرے کی دعا پڑھ لیجئے ربی غفر وارحم وانتا خیر الرحیمین اے ہمارے رب ہمیں بخش لے ہم پر رحم فرما بے شک تو بہترین رحم کرنے والا ہے ناظرین پروگرام کا بقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں حافظ محمد نبیت قادری صاحب آئیے ان کے خوبصورت آواز میں ہم تلاوت کلام پاک سنتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ لیلت القدر خیر من ألف شہر تنزل الملائکہ توروه فيها بیذن ربهم من كل أمر سلام سلام حتى مطلع فجر امد باللہ صدق اللہ عظیم جزاکاللہ ماشاءاللہ جی ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں علامہ حافظ محمد عثمان خان قادری صاحب بہت پرسوز انداز میں پڑھتے ہیں بہت خوبصورت پڑھتے ہیں جو پڑھتے ہیں تو بات دل میں اترتی ہے آئیے ان سے امنات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں کہہ رہے ہیں فلک زمین آقا کہہ رہے ہیں فلک زمین آقا آقا ساقو بے شک بے شک بے شک بے شک کہہ رہے ہیں فلک زمین کا کیا خوبصورت مطلع ہے ماشاءاللہ جب میاں سر ہے آپ کی چوکٹ جب میاں سر ہے آپ کی چوکٹ در بدر کیوں جھکے جبھی آقا آپ سا کوئی بھی نہیں آقا آپ سا کوئی بھی نہیں آقا آپ اللہ کے آخری ہے رسول بے شک بے شک بے شک بے شک آپ اللہ کے آخری ہے رسول یہ یقیدہ میرا یقیدہ کا آپ سا کوئی بھی نہیں آقا آپ سا کوئی بھی نہیں آقا اللہ باق ہمارا یہ یقیدہ قبول فرمائے سبحان اللہ ماشاءاللہ اطرق وبا جو کرونا وائرس پھیلا ہوگا ہے تو شاعر نے دور حاضر پر یہ شیر لکھا اور کہا کہ شاید یہی وجہ ہو کہ یقیناً ہو سکتی ہے یہی وجہ ہو شاعر کہتا ہے کہ ہو رہی ہے فنا زمینہ کا اپنا راز تو نہیں آقا اللہ اللہ اپسا کوئی بھی نہیں آقا اپسا آیا اور نہ آئے گا مہجبی اور دل نشی آقا سبحان اللہ سبحان اللہ اپسا کوئی بھی نہیں آقا رمکتا ہے ہمارے علاقے کی وہ شاعر ہیں شاید آمد نیازی صاحب اللہ تعالیٰ ہم کو برکت نصیب فرمائے دل ارشاد نات پڑھتے ہوئے دل ارشاد نات پڑھتے ہوئے یوں لگا مجھ کو ہے یہی آقا اپسا کوئی بھی نہیں آقا بہت خوبصورت کیا خوبصورت کی قیقیت بیان کی ماشاءاللہ سبحان اللہ جی ناظرین آپ بہت خوبصورت کلام بہت خوبصورت آواز میں سن رہے تھے ناظرین میں ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گے اور علامہ صاحب سے آج کے موضوع پر گفتگو کریں گے کہیں ماں جائیے گا ہمارے ساتھ رہیے گا سٹی وزیر آباد کا سب سے پورانہ ریسٹورنٹ اب نئی انداز میں علی محمد فیملی ریسٹورنٹ انیس سن نوے سے آپ کی خدمت میں پیش پیش پاکستانی چائنیز باربیکیو اور فش کام بہترین مرکز علی محمد فیملی ریسٹورنٹ کی نیو برانچ کا شاندار افتتاح اللہ کے کرم سے ہو چکا ہے خوبصورت سانف سترے فل ائر کنڈیشن ہالز فری وائی فائی کی سہولت کے ساتھ فیملیز کے لیے الہیدہ ہال تید اور میاری کیٹرنگ کے ساتھ پارٹے سیمینار منگنی نکاح برث دے اور دیگر فنکشنز کے لیے بوکنگ جاری ہے سپائیسی مزدان باربیکیو پاکستانی چائنیز کھانے فرائی فیش گریل فیش کی فریش مزدار ورائیٹی کے ساتھ جو پہلے وزیر آباد میں اور کہیں نہیں آپ کے سامنے لائف کچن کے ساتھ فری ہوم ڈیلیوری بچوں کے کھیلنے کے لیے خوبصورت پلی لینڈ علی محمد فیملی ریسٹورنٹ سیڈ ہلتاف این شہزاد سنز جی ٹی روڈ نرز نیوکچہری بل مقابل کارڈیالوجی وزیر آباد 0313 7429797 جی ناظرین وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں میرے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ قاری محمد عدنان اتاری قادری صاحب میں ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین آج ہم پھر روزے کے مسائل کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور میرا پہلا سوال اپنی اہمیت کے اعتوار سے بڑا اہم ہوگا کہ میں علامہ صاحب سے پہلا سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ روزے کی چھوٹ کے حوالے سے دو کیفیات کا دو لوگوں کا ذکر ہیں مسافر کا اور بیمار کا تو یہ بات ذرا وضاحت طلب ہے میں چاہوں گا اب ہمارے ناظرین کو قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت سے یہ بتائیں کہ کون سے مسافر ہیں جو روزہ چھوڑ سکتے ہیں اور کون سے وہ بیمار ہیں جو روزہ ترک کر سکتے ہیں یا ہر بیمار اور ہر مسافر جو ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے تو ذرا یہ آپ وضاحت فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ رسول اللہ وعلالکہ صحابقہ حبیب اللہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر روزہ کی رخصت کے بارے میں اللہ رب العزت نے دو لوگوں کا ذکر فرمایا نمبر ایک مریض اور نمبر دو مسافر اب مریض سے ہر ایک مریض مراد نہیں مسافر سے ہر ایک مسافر مراد نہیں بلکہ شریعت نے اس کی بھی حد بندی کی ہے جس طرح اگر مسافر کی پہلے بات کر لیں تو مسافر یہ نہیں کہ یہاں سے کوئی دس کلومیٹر کا سفر کیا تو وہ مسافر ہو گیا اس نے روزہ چھوڑ دی مریض اور مسافر اگر یہ شریعت پر پورا اترتے ہوئے روزہ نانہ رکھیں گے تو یہ بات میں قضاء ضرور کریں روزہ ان سے ساکت نہیں ہو جائے بلکہ اس وقت حکم ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اس وقت حکم یہ ہے کہ یہ چھوڑ سکتے ہیں لیکن مسافر کے لئے میں نے ایک جگہ پہ پڑھا کہ مسافر اگر روزہ رکھ سکتا ہے تو اس کے لئے رکھنا بہتر ہے اب مسافر کی جہاں تک دیکھیں تو ایک ہے سفر شریع ہر سفر کوئی شریع سفر نہیں کہا جاتا سفر شریع اگر دیکھا جائے تو وہ اللہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے فتاوہ رزویہ کے اندر کچھ اس کی وضاحت فرمائے اللہ حضرت نے اشارت فرمایا کہ اگر شریع مسافر دیکھا جائے وہ کس وقت بنتا ہے کہ جس وقت وہ بانوے کلومیٹر کے سفر کا ارادہ کرے یعنی اپنے گھر سے جس وقت وہ نکل جائے اور اس کا ارادہ بانوے کلومیٹر کا ہو اس وقت اسے شریع مسافر کریں گے اور یہ کسر نماز بھی اسی کے لئے کسر نماز بھی اس کے لئے اس پر پروگرام کریں گے اس کا پروگرام نماز کے پروگرام میں ہم انشاءاللہ کریں گے تو یہ شریع وہ مسافر ہے کہ جو روزہ چھوڑ سکتا ہے شریعہ نے اس کو اجازت دی لیکن یہ نہیں کہ روزہ اس سے ساکت ہو گیا بلکہ دوبارہ اسے بعد میں جب یہ مقیم ہو جائے گا واپس آئے گا تو اس کو قضاء کرنا پڑے گی اب بات آگئی مریض کی مریض یہ نہیں کہ تھوڑا سا نزلہ لگ گیا تھوڑا سا ذکام ہو گیا یا اس کے علاوہ بخار ہو گیا سر درد ہو گیا تھوڑے سا پاؤں میں درد ہو گئی تو روزہ چھوڑ دیا عام معمولی ڈاکٹر کے کہنے پہ نہیں چھوڑا جائے بلکہ جو اچھا ڈاکٹر ہے سمجدار ہے اور مریض کو خود بھی یہ یقین ہونا چاہیے مسطنت ڈاکٹر ہو اور مومن بھی ہو بے ایمان ہو مسلمان ہو تو اس کی بات ہے کیونکہ عام طور پر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بعض ڈاکٹر غیر مسلم ہیں اور وہ ذرا سی بات پر ابھی کہہ دیتے ہیں آپ روزہ چھوڑ دیں لیکن اصل میں یہ بھی دیکھا جائے بعض مومالی کیسے ہوتا ہے جہاں پہ مسلمان ڈاکٹر کو ملتا ہے اس لیے یہ کہہ لگائے گئے کہ وہ اچھا ڈاکٹر ہو مسطنت ڈاکٹر ہو یعنی صحیح مشورہ دینے والا ہو علاج کرنے والا ہو اور وہ یہ مشورہ دے کہ تمہارے لئے روزہ رکھنا اس وقت صحیح نہیں طبیعہ تمہاری بگڑے گی اور اس کو یہ نہیں کہ خالی ڈاکٹر کے کہنے پہ اسے خود بھی یہ یقین ہو نہ چاہیے یہ گمان ہو یار واقعی میں اگر روزہ رکھا تو بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے یا معاملہ خراب ہونے اپنے اندرونی کیفیت کا اس کو علم میں خود بھی پتا ہے داری بات جو اپنا اپنے آپ کو پتا ہے وہ کسی غیر کو نہیں پتا ہوتا اس صورت میں یہ وہ مریض ہے جو روزہ چھوڑ سکتا ہے اس کے علاوہ وہ تھوڑا سا سردرد ہو گیا بیماری آگئی اس صورت میں روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی اچھا علمہ صاحب یہ روزہ تو چھوڑ دیا بعد میں قضاء بھی ہوگی شہری حذر پہ بھی پھر بھی آپ یہ بتائیے گا کہ کیا رمضان المبارک کے روزے جتنا سواب وہ حاصل کر لیتا ہے یا اس تک نہیں نہیں جو عدا کا سواب ہے وہ قضاء کا سواب نہیں ہے صحیح اچھا علمہ صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو علل اعلان رمضان المبارک میں کچھ لوگ کھاتے پیتے ہیں وہ یہ دکھائی دیتے ہیں نظر آتے ہیں ان کے بارے میں شریعت اور پہ کیا حکم ہے اور یہ ایسا کرنا جو ہے وہ کس قدر گناہ ہے کبیرہ میں دیکھیں پہلے میں نے پہلے پروگرام میں کچھ اشارتاً بات کی تھی لیکن اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں کہ ایک مجوسی تھا اس نے رمضان المبارک میں مسلمانوں کا بزار تھا اپنے بیٹے کے ساتھ جار اس کے بیٹے نے علل اعلان کھانا شروع کر دی اس نے اپنے بیٹے کو تھپڑ مار دیا کہا بابا جن مجھے کیوں تھپڑ مارا کہا مسلمانوں کا بزار ہے مسلمان یہاں پہ موجود ہے اور رمضان المبارک کہ سب نے روزہ رکھا تم ان کے جو رمضان المبارک ان کے روزے کی ناقدری کر رہے تو یہ درست نے جس وقت وہ دنیا سے گیا تو کسی نے خواب میں دیکھا وہ جنت میں تھے اس نے پوچھا تو جو مجوسی تھا کافر تھا جنت میں کیسے چلا گیا اس نے کہا جنت میں اس وجہ سے گیا کہ میں نے رمضان المبارک احترام کیا اللہ تعالیٰ نے جس وقت دنیا سے میں جانے لگا مجھے اللہ نے کلمہ حق عطا فرمانی اللہ حق وہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس کو صاحب ایمان کر دیا میں نے جب یہ بات پڑی میرے ذہن میں خیال آیا کہ یار دیکھیں ایک مجوسی ہے کافر وہ اپنے بیٹے کو گصہ ہو رہا اس بات پہ کہ تو سریعام کھا پی رہا اللہ تعالیٰ احترام رمضان میں اسے اتنی برکت مسلمان ہو کے سریعام کھاتا بھی تا رہے بزرگوں نے تو یہاں تک لکھا جو پہلے قاضی ہوتے مسلمانوں کی حکومتیں ہوتیں وہاں تو یہ لکھا گیا کہ رمضان المبارک کی اتنی قدر تھی اس وقت لوگ اتنی قدر کیا کرتے تھے فقہہ نے پھر یہاں تک لکھا تھا کہ اگر کوئی رمضان المبارک میں علل اعلان کھاتا بھی تا رہے تو اسے قتل کر دیا جائے ایسے بندے کو جو بندہ علل اعلان کھاتا بھی تا رہے یعنی عبرت کا نشان بنایا جائے اور ویسے بھی اگر کوئی شریعزر کی وجہ سے چھوڑ بھی رہا ہے تو اسے چاہیے کم از کم وہ روزے داروں کے سامنے روزے داروں کے سامنے اس کا پہترام اس پر بلکل ضروری ہے یہ بڑی لوجیکل بات ہے حضرت کسی بھی روزے دار کے سامنے وہ کھائے گا ہو سکتا ہے اس کے دل میں بدگمانی ہے کہ اس نے جان بوجھ کے روزہن جکھا یہ اس کا کیا مسئلہ تھا تو کسی مسلمان کو بدگمانی اور یہ بلکہ اپنا راز بھی وہ رکھے کیوں کسی کو گواہ بنا رہا ہے اس بات پر جی بلکل کہ میں روزے سے نہیں ہوں اور اس کے بارے میں دوسرے لوگ بھی گواہ ہو جائیں بڑی خوبصورت بات آپ نے کی اچھا ہمیں سب یہ بتائیں کہ کچھ لوگ ہیں جو کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں نیکی چھوٹی پڑی بھی ہوتی ہے یہ اس کا اصل معاملہ تو اس کے عجر کے ساتھ ہے نیت کے ساتھ ہے ہمارے خلوص کے ساتھ ہے عام طور پر فیزیکل ہی ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں آرہ یہ بہت چھوٹی شنے کی اس پر میں کیا خیال ہے بات وہی ہے کہ قبول ہونا ہو تو ایک کلمہ ہو جاتا ہے نہ قبول ہونا تو لاکھو کلمہ رد ہو جاتے ہیں شیطان نے کتنی عبادت کی لیکن میں نے پڑھا ایک جگہ پہ ایک بزرگ ہے انہوں نے ارشاد فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھی اللہ نے چھپا کے رکھی ہے مخفی رکھی ہے ایک اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں چھپائے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نرازگی کو اپنی نافرمانی میں چھپائے اپنے اولیاء کو اللہ نے اپنے بندوں میں چھپائے یعنی اس سے یہ چیز واضح ہوتی ہے ہمیں نہیں پتا کون سی نیکی ایسی ہے جو اللہ کو راضی کر دے کون سا گناہ ہے جسے ہم چھوٹا سمجھ کے کر رہے ہیں اللہ کو نراز کر دے ہم اطاعت میں رہے ہیں تو اسی میں اللہ کی رضا بھی ہے میں حضرت آپ کو اس میں دو چار مثالیں بھی دوں گا کہ آپ خود انشاءاللہ تعالیٰ اتفاق کریں گے اس بات پر کہ ہمیں نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑنا نہیں چاہیے کیا خبر اس نیکی میں اللہ تعالیٰ نے بخشش کا ذریعہ رکھا ہمیں کوئی گناہ چھوٹا سمجھ کے نہیں کرنا چاہیے کیا خبر دل ازاری کسی کی کر دینا ہم ایسے کر حالانکہ بہت بڑا یہ گناہ ہے لیکن ہم چھوٹا سمجھ کے کسی کہاں سی مزاق میں کسی کا مزاق اڑا دیا اس کی دل ازاری کیا خبر اس میں اللہ کی نافرمانی آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا وہ ایک عورت تھی ہے فاہشہ تھی لیکن اس نے کیا کیا صرف کتے کو پانی پلا اللہ کو اس کی ادا پسند آئے تکلیف دے چیز دیکھی تھی جو مسلمانوں کو تکلیف دے رہے اس نے ہٹا کے پیچھے کر دی اللہ نے اس وجہ سے بکش کر دی تو بے نیاز آتا ہے کوئی ادا اس کو کسی وقت بھی پسند آتا ہے بیاسے بھی ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ کوئی پہاڑ سے ٹکرا کے تو نہیں گرتا چھوٹے سے پتھر سے گر جاتا ہے پتھر گرا سکتا جو چھوٹا سا معمولی سے ہوتا ہے اور معمولی گناہ اس وجہ سے بھی خطرناک ہوتے ہیں کہ ہم عام طور پر ان کو اتنا معمولی سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو خیال میں ہی نہیں لاتے اور اس پر توبہ ہی نہیں کرتے ہیں اور حالانکہ گناہ جو ہیں یہ معمولی ہوتے نہیں ہم لوگوں نے سمجھا ہوتا ہے اور اس میں میں ایک آخری بات ایک کرتا جاؤں اسی سوال کے حوالے سے اور کسی گناہ کو چھوٹا بھی نہیں سمجھنا چاہیے ایک بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تھا اس نے جب توبہ کی ستر سال تک اللہ کی عبادت کی جب دنیا سے انتقال کر گیا تو کسی نے خواب میں دیکھا پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا کہا مجھے جنت سے روک دیا گیا کہا کس وجہ سے ستر سال عبادت کی کہا میں نے اپنے ہمسائے کا ایک تنکہ تھا بغیر اجازت کے میں نے دانتوں میں خلال کر دیا اللہ نے اس وجہ سے جنت سے روک دیا اس میں دو چیزیں دیکھی جائیں وہ بات چھوٹی تھی بظاہر لیکن اس وجہ سے وہ بندہ جنت سے روک دیا گیا اور کبھی ہم گول کریں حقوق العباد کا بھی بڑا معاملہ حقوق العباد کی ادائیگی ہمیں درست کرنی چاہیے بلکل اس پہ ابھی حقوق العباد بھی بات کرتے ہیں اس پر تو بہت ساریہ حدیث بھی موجود ہیں میں چاہوں گا آپ کوئی ایک حدیث ہمارے ناظرین کو حقوق العباد کے حوالے سے بتا جائیں کیونکہ رمضان المبارک میں خاص طور پر ہمیں اس کا خیال ویسے تو ساری زندگی میں ہمیں رکھنا چاہیے غیر رمضان میں بھی لیکن رمضان المبارک میں ہمیں خاص طور پر اس کا خیال کیسے رکھنا چاہیے میں ترغیب کی خاطرہ آپ سے کہوں گا یہ گریب سکنا مشکاہ شریف ایک کتاب ہے اس کے اندر ایک حدیث مبارکہ لکھی نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا صحابہ مفلس کون ہے تمہیں پتا حرص کی یا رسول اللہ جس کے بعد پیسے نہ ہو جو یہ گریب سا ہو درم و دنار نہ ہو سرکار علیہ السلام نے اشارت فرمایا صحابہ یہ مفلس نہیں مفلس وہ بندہ جو کل قیامت کے دن آئے گا اس کے نام عمال یہ حدیث کا مفہوم میں سنا یعنی مفلس وہ بندہ جو قیامت والے دن آئے گا اور اس کے نام عمال میں پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوگا اور جس وقت اس کے نام عمال کو تولا جائے گا وہ بندہ بظاہر سوچے گا میری تو بخشش ہوگئے میرے پاس نیکیاں اتنی عمال کا زخیرہ ہی بہت ہے پھر کیا ہوگا نیکیاں زیادہ ہوں گی گناہ کم ہوں گے پھر ایک ایک بندہ آ جائے گا آکی ارز کرے گا مولا اس نے یہ حق طلب کیا مولا اس نے یہ ظلم کیا مالک اس نے یہ ناانصافی کیا اس نے دل ازاری کیا اس نے یہ کیا اب قیامت کے اندر پیسے نہیں چلنے آج اس طرح ہم پیسے دے کے اپنی جان چھوڑا لیتے ہیں قیامت میں کوئی پیسے درمو دینار نہیں چلنے بلکہ وہ نیکیاں دیں جی بالکل ایسا ہے تو وہ رب تعالیٰ کی باہر کسی فرشتے ہیں پھر اس کی نیکیاں وہ مظلوموں کو دیں نیکیاں ختم ہو جائیں گی ساری لیکن اس بندے کے وہ کرزدار ختم نہیں ہوں گے پھر کیا ہوگا وہ کرزداروں کے گناہ اس کے اوپر ڈالے جائے گا اب یہ وہ بندہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ وہ بندہ جو آیا جنت کے ارادے سے دیں یعنی آیا میدانِ معاشر میں اس خوشی میں کیا مجھے جنت ملے گی بڑی نیکیاں لیکن یہ وہ بندہ جب نامہِ مال تولا گیا کرزداروں کے کرز دیئے گئے اس کے نامہِ مال بھی گناہ اسے جہنم میں ڈالا گیا حضور نے فرمایا یہ مقلص حقوق العباد کے زمن میں ہم سائیوں کا حقوق العباد کا خیار رکھنا چاہیے انشاءاللہ ضرور اچھا علامہ صاحب آپ یہ بتائیں کہ افطار کی دعا اللہمہ انی لکا سنتو و بک آمنتو و علی کا توقلتو و علی رزق کا افطار یہ جو دعا ہے افطار کی یہ ہمیں کپ پڑھنی چاہیے جی بعض لوگ نا غلطی سے اس کو کھانے سے پہلے افطار کرنے سے پہلے پڑھ رہے تھے حالانکہ یہ ہے افطار کے بعد کی دعا یعنی کھانے کے بعد کی دعا یہ پہلے افطار کیا جائے یعنی پانی پی کے یا خجور کھا یہ اللہمہ انی لکا سنتو اے اللہ میں نے روزہ افطار کیا یہ تو اللہمہ انی لکا سنتو میں نے تیرے لئے روزہ رکھا وابی کا آمنتو تجھ پر ایمان لائا وعلی کا توقلتو تجھ پر بروسہ کیا وعلی رزق کا افطار تو اے رہی رزق سے میں نے افطار کیا کیا یہ میں وہی بتا رہا ہوں کہ یہ سیغہ جو ہے یہی ماضی کا سیغہ ہے یہ اس کے بعد کی دعا ہے اب زیاری بات ہے افطار ابھی کیا نہیں تو وہ کیا کر رہے یہ دعا کیسے ہو سکتی ہے حالانکہ یہ دعا ہے افطار کر لیا بلکل سے اس لیے یہ سادہ سی الفاظ میں یہ کہا جائے گا یہ جو افطار کی دعا ہے یہ افطار کرنے کے بعد پڑھنے بلکل اور پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں جی جی بلکل بسم اللہ پڑھ کے آپ روزہ افطار کریں اور خجور سے اور پانی سے روزہ جو ہے وہ سنت ہے اس کے علاوہ آپ کوئی بھی چیز سے افطار ایسے تو کر سکتے ہیں لیکن افضل سنت یہی ہے کہ خجور سے اس کو افطار کیا چاہتے ہیں اچھا اللہم صاحب یہ بتائیں کون لوگ ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی میں چاہوں گا کہ واقعاً ہمارے ناظرین کی ہماری اس طرح سے تربیت ہو ہم اپنے آپ کو ان لوگوں میں شمار کرنے کی کوشش کریں کہ جن لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے آقا نے ارشاد فرمایا تین بندوں کی دعا رد نہیں ہوتی نمبر ایک عادل حکمرہ عادل بادشاہ عدل کرنے کے اور دوسرا مظلوم اور تیسرا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا روزہ دار افطار کے وقت دعا کرے اس کی دعا رد نہیں کی سبحان اللہ اس لئے ہمیں چاہئے افطاری کرنے سے پہلے دعا کر لیا بلکہ اب یہ جو ہمارے گھروں میں ہمیں بچوں کی بھی تربیت کرنی چاہئے ایک رواج بنانا چاہئے کہ سارے کٹھے مل بیٹھ ہیں اور بقاعدہ طور پر ہم دعا کریں حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہئے کوئی ہوجی آواز میں دعا کروا سکتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے دل میں بیٹھے بیٹھے اپنے لئے دعا کریں لیکن دعا کو ضرور کرنا چاہئے حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہئے یہ سموسہ میرا تو یہ تیز میری یہ تیز میری بلکہ وہ وقت ہے قبولیت کا اس لئے ہمیں سب کو کہنا چاہئے کہ آئے مل کے دعا کرتے ہیں بعد میں بندہ افطاری کر لیں بلکل صحیح جی ناظرین آپ علامہ صاحب کی گفتگو سن رہے تھے امید ہے بہت کچھ ہم اس گفتگو سے سیکھ پائیں ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک وطالعہ ہمارے تمام فوت شدگان کی بخشش و مغفرت فرمائے اور ہمیں بھی اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اس وبا سے جس میں ساری دنیا کے لوگ آج مسلط ہیں مسلمانوں کو اللہ تبارک وطالعہ محفوظ رکھے پوری دنیا کو محفوظ رکھے اس دعا کے ساتھ اجازت دیجئے کل پھر انشاءاللہ ہم نئے موضوع کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے خدا حافظ